مدنی چینل کے ناظرین ان دنوں صاحب زادہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا اتاری مدنی مدد زلحالی دینی کاموں کی ترویج و اشاعت و نقی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے افریقی ملک مزمبی کے سفر پر ہیں اسی دوران صاحب زادہ امیر سنت کا دیگر ذمہ داران کہ ہمرا مزمبی کے شعر بیرہ سے شمعیوں کی طرف سفر ہوا روانگی سے قبل نگران سفالہ پوروینس کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا بیرہ سے شمعیوں کی طرف روانگی ہے انشاءاللہ ہمارے لیجن سطح کے مالیہ ذمہ دار کے باہو مفاجد کے ذمہ دار انہوں نے تئی مفاجد بنائیں ان کا انتقال ہوا تو انشاءاللہ قبرستان کی بھی نیت کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ شمعیوں پہنچیں گے اور وہاں پر فیضان مدینہ کا انشاءاللہ سنگی بنیاد رکھا جائے گا ان کے دینی ایکٹیوٹیز میں الحمدللہ مدنی حلقے ہیں ملاقاتے ہیں انشاءاللہ چوشیش ہے اسی دوران صاحب زدہ امیرہ لسنت اور دیگر ذمہ داران نبیرہ کے مقامی قبرستان میں مدفون شبہ خدام المساجد والمداری ذمہ دارو مرحوم مبلغ دعوت اسلامی حاجی یاقوب التاری کی قبر پر حاضر ہو کر اسال سواب کے لئے دعا و فاتحہ خانی کی دوسری جانب شبہ خدام المساجد والمدارس کے تاحت حاصل کی جانے والی جگہ پر صاحب زدہ امیرہ لسنت اور دیگر آشکان رسول نے مدن مرکز فیضان مدینہ کا سنگی بنیاد رکھا اور دعا بھی فرمائی مدن مرکز فیضان مدینہ کے سنگی بنیاد کے موقع پر صاحب زدہ امیرہ لسنت نے مدنی خبروں کو بتایا شموعیو شہر میں موسم بکی ایک شہر ہے تو یہاں فیضان مدینہ کا سنگی بنیاد ہے ایک روایت میں ہے کہ جو پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے اس کے لئے بھی جنت میں محل کی بشارت آئی ہے شاریخی نے حضیت نے فرمایا کہ جتنا بھی کوئی حصہ ملائے گا وہ باراکت پائے گا شاریخ آشکان رسول جن سے جتنا ہو سکے تعاون فرمائے جہاں بھی مزید ہو اسی کا دیاوہ مال اسی کے راہ میں ہم خرش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے مزید یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرش کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ مال بڑھتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے سنگی بنیاد کے موقع پر نگران سفالہ پرویونس نے مدنی خبروں کو بتایا دعوت اسلامین مزمک نے کئی مساجد بنائی ہیں جانشین امیر علیہ السنت نے بیرہ سٹی کی ایک مسجد کا سنگی بنیاد رکھا الحمدللہ اس مسجد کا افتتا کیا گیا ہمیں یہ برکت سامنے نظر آئی کہ وہاں تین سو سے زیادہ تیوی ہنڈیڈ سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور بھی مساجد کا افتتا ہوا کئی پندرہ کئی بیس غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا لیکن جانشین امیر علیہ السنت کی یہ برکت الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ آپ وہاں پر دینی کام بھی کیے جا رہے ہیں مدرسط المدینہ بھی لگایا جا رہے ہیں بالغان کا مدرسط المدینہ بھی ہے اور الحمدللہ وہاں سے دینی کام بھی بہت تیزی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں تو آج انشاءاللہ عزوجل یہاں سنگی بنیاد رکھا جائے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل یہاں سے بھی نیکی کی دعوت کے بیغام کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے عام کیا جائے گا آشکانِ مصطفیٰ کی دعوتِ اسلام زیندہ دین ہے سب کو سکھاتی دعوتِ اسلام زیندہ امت کی ہے خیر خواہی دعوتِ اسلام زیندہ باعمل ہم کو ہے بناتی دعوتِ اسلام زیندہ